دوستو بہت ساتھ آپ کا ہمارے چلیل میں دوستو آج کی زیڈیو میں جب میں آپ کو جان کر ہی دوں گا وہ آپ کے لئے بہت ہی کام آنے والی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کا اپ اینڈ تک دیکھئے تاکہ آپ بھی اسے ٹھیک سے سمجھ سکے اور آنے والی مصیبتوں سے بس سکیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے فون کے اندر جو طرح طرح کی application وائرس یا جاسوس جو گھج جاتے ہیں اور آپ کے ڈاٹا کو یہاں سے وہاں transfer کرتے ہیں تو آپ ان سے کس طرح سے بس سکتے ہیں جی ہاں آپ ان سے بس سکتے ہیں اگر آپ کے فون میں وہ آ بھی چکے ہیں تب بھی آپ ان سے بچ پائیں گے بس آپ کو دھیان رکھنا ہے ان پانچ باتوں کا جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں ان پانچ باتوں کا اگر آپ فولو کریں گے ان پانچ باتوں کا آپ نیامیت روپ سے یوز کریں گے تو آپ کسی بھی طرح کے جاسوس وائرس یا ہیکر سے آپ بچے رہیں گے تو چلیے بات کرتے ہیں وہ کیا ہے طریقہ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے طریقے کی تو پہلا طریقہ ہے کبھی بھی اپنے پاسورڈ کو سیو کر کے نہ رکھیں دوستو ہم کوئی بھی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں اپنا پاسورڈ یوز کرنا پڑتا ہے تو ایک بار ہمیں آپشن پوچھا جاتا ہے کیا اپنے پاسورڈ کو آپ سیو کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وہ کبھی نہیں کرنا اسے آپ کو ہمیشہ بند کر کے رکھنا ہے پاسورڈ کبھی بھی سیو مت کیجئے اگر آپ سیو کرتے ہیں تو بہت بڑی گلتی کرتے ہیں دوسری بات اپنے بیکگراؤنڈ میں آپ کی جو بھی اپلیکیشن آپ کے چلتی ہے یعنی کہ آپ مان لے جو کوئی بھی اپلیکیشن پر آپ کام کر رہے ہیں جب آپ کام کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اسے ڈاریکٹ جیسے ہم نے اپن کیا اور اسے بند کر دیا اس طرح سے آپ بند کر لیتے ہیں لیکن آپ کے بیکگراؤنڈ میں وہ اپلیکیشن چلتی رہتی ہے تو آپ کو دوسرا کام یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ ہمیشہ ان بیکگراؤنڈ میں چلنے والی اپس کو بند کیجئے تو تاکہ آپ کے فون میں وہ بیکگراؤنڈ میں نہ چلے تو یہ دو باتیں ہو گئی تیسری باتیں آپ کو کیا ذہان رکھنی ہے جب آپ کو یہ اپلیکیشن پلے سٹور سے انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرتے وقت آپ کو یہ بات جرور ذہان میں رکھنی ہے کہ آپ ان اپلیکیشنوں کو جب انسٹال کر رہے ہیں تو وہ آپ سے کیا کیا پرمیشن مانگ رہی ہیں اور ان کے لیے ضروری پرمیشن کیا ہیں یعنی کوئی کیمٹanych کی اپلیکیشن آپ انسٹال کریں تو وہ آپ سے اگر لوکیشن کی پرمیشن مانگ رہی ہے تو وہ گیر ضروری پرمیشن ہے کیونکہ کیمرے کو لوکیشن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو اس طرح کی آپ پرمیشن کا دھیان رکھیں اور سوچ سمجھ کر ہی ان اپلیکیشنوں کو پرمیشن دیجئے کیونکہ یہ بہتی مہتوپون ایک پوائنٹ ہے دیدیشی حیکروں سے بچنے کا تو ان پرمیشنوں کو آپ کو دھیان دینا ہے دوستو یہ تین باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہے چوتھی بات کیا ہے چوتھی بات ہے آپ کو اپنے فون کے اندر سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جا کر آپ تھوڑا نیچے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مینج ایپس یا پھر پرمیشن کے اپشن ملیں گے جو کی ہر طرح کے فون یا موڈلز میں ہوتے ہیں تو آپ مینج ایپس یا پھر پرمیشن کے اندر جائیے یہاں پر آپ کو پرمیشن کا ایک اپشن ملے گا اس پرمیشن کے اپشن پر آپ جائیے یہاں پر آپ کو پرمیشن کے اندر ہر طرح کی اپلیکشن جو آپ نے اپنے فون میں انسٹال کری ہے وہ ساری اپلیکشن ملیں گی اور کیا کیا اس کے اندر آپ نے پرمیشن دی ہوئی ہے وہ ساری پرمیشن یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گی تو اس کے اندر آپ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کین اپلیکشنوں کو کیا کیا پرمیشن دی ہوئی ہے اگر آپ نے اپلیکشنوں کو گیر ضروری پرمیشن دی ہوئی ہے تو انہیں آپ اسی وقت ہٹا دیجئے یا ان پرمیشنوں کو بند کر دیجئے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ان مہتوپونٹ پوائنٹ کا اب بات کرتے ہیں پانچوہ پوائنٹ جو کی بہت ضروری ہے وہ ہے ککیز دوستو جب بھی ہم گوگل کے اندر کچھ بھی کام کرتے ہیں یا ملیجے کچھ بھی سائٹ ہم سرچ کر رہے ہیں کوئی ویب سائٹ سرچ کر رہے ہیں کوئی ہم چیز دیکھ رہے ہیں کوئی پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں تو ہوتا ہے کہ وہ سائٹ یا وہ چیز وہاں سے انٹرنیٹ سے آپ کے فون کے اندر کوکیز کے روپ میں سٹور ہو جاتی ہے یعنی کی جمع ہو جاتی ہے اب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی دوسرا کام کر رہے ہیں یا کچھ چیز کر رہے ہیں آن لائن یا انٹرنیٹ پر کچھ کام کر رہے ہیں تو وہ کوکیز جو ہے آپ کے اس چیز کو جو آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ دوسرے سرور میں بھیج دیتی ہے جو کی اس سائٹ کے تھوہ آپ کے فون میں جمع ہو گئی تھی جیسے کہ جوگل پر آپ نے کسی سائٹ کے اوپر وزٹ کیا تو اس کی کوکیز آپ کے فون میں آکے سٹور ہو گئی اب آپ نے کچھ اور کام کر رہا ہے تو اس کام کو یہ کوکیز اسی کے سرور پر بھیج دے گی کہ آپ ان چیزوں کو چھیڑ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو ان پانچ چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اب ان کوکیز کو آپ ڈیلیٹ کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو جانا ہے یہ سرچنگ بار کے اوپر آپ کو جانا ہے جو سرچنگ بار کا اوپشن ہوتا ہے گوگل پر سرچنگ بار میں آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو نیچے اوپشن دیکھے گا سیٹنگ پر جانے کے بعد یہاں پر ایک پرائیویسی کا اوپشن آپ کو نظر آئے گا آپ کو پرائیویسی کے اوپشن پر جا کے یہاں پر دیکھیں نیچے آپ کو ایک اوپشن دیکھے گا کلیر براوزنگ ڈاٹا اینڈ کوکیز تو دیکھیں ککیز کو ڈیلیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو آپ اس ککیز کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ چھپے ہوئے جو جاسوس آپ کے فون کے اندر گھس جاتے ہیں یہاں سے وہ بھی ہٹ جائیں گے تو ان پانچ طریقوں کا آپ کو بہت دھیان سے دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ آنے والی کسی بھی مصیبتوں سے بس سکیں اور آپ کے فون کا جو بھی پرسنل اور انفومیشن ہے وہ یہاں سے وہاں نہ پہنچیں تو ان پانچ باتوں کو اگر ہم دھیان رکھیں گے تو آپ کسی بھی طرح کی مصیبتوں سے بچے رہیں گے تو دوستو یہ جان کر آپ کو کیسے لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اگر اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں پریبار کے ساتھ ایسے شیئر کیجئے اور ہمارے چللل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کی سکرین کے اوپر سبسکرائب کے لال نشان کے اوپر ٹچ کر کے اور اس کے بعد گھنٹی کا نشان پر جھرور ٹچ کیجئے تاکہ آپ کو مارے بنائی ہوئی نئی نئی ویڈیو لگاتا اور ملتی رہے یہ بلکل فری ہوتا رہا ہے آپ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ابھی کے لئے اتنائی دھنیواد